بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لو خیر و آفیت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئیں اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر یہ ٹرینڈ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم فاس فوڈ کو جو ہے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اور ریڈی میٹ کھانا جو ہے اس کا رواج بڑھتا جا رہا ہے کہ چاہے اس ٹرینڈی میٹ کھانے میں آپ کو جو بھی کھلا دیا جائے آپ مزے سے کھا جاتے ہیں تو اسی طرح کے ایک واقعہ منچسٹر میں برگر کنگ کے حوالے سے ایک واقعہ پیش آیا جو کہ حرام فوڈ جو ہے وہ سرف کر دیا گیا ایک شخص کو اس کے حوالے سے مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ جو لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک ٹائمولی پہنسکیں اب میں آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کرتا چلوں کہ منچسٹر کے ایک مقامی شخص جس کا نام گندوگدو تھا ان کو بیکن سرف کر دیا گیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کھانے کے بعد ان کو کئی دن تک جو ہے الٹیاں آتی رہیں اور ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب رہی اور انہوں نے جب یہ ویڈیو جو ہے اپنی سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اور مختلف سوشل میڈیا ایپس جیسے کہ ٹک ٹاک کے اوپر جب انہوں نے پوسٹ کی تو ان کی پوسٹ جو تھی وہ وائرل ہو گئی اور سکسٹی سکس میلین ویوز اس کے اوپر آگئے پھر لوگوں نے بھی اپنے ویوز شیئر کرنا شروع کیا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا بلکہ کئی بار ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے جس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی رواج جو ہے بہت بڑھتا جا رہا ہے اور سپیشلی یورپ سائٹ سے یہ جو ٹرنڈ ہم فولو کرتے ہیں کہ ہم ریڈی میٹ کھانا پسند کرتے ہیں تو اگر ہم بات کریں ان بڑی بگ کمپنیز کے حوالے سے جو کہ مکڈانلز ہے برگر کنگ ہے کے ایف سی ہے بہت ساری یہ جو چینز ہیں پوری دنیا میں ملٹائے نیشنل کمپنیز ہیں جن کا بلینز آف ٹرن آور ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ رشی ختم نہیں ہوتا ہے اب یہ آپ کو کیا کھلا رہے ہیں کیا نہیں کھلا رہے ہیں یہ ان کے اوپر ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ اپنے بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جو انتشار پھیلایا جا رہا ہے اور معاشرے کے اندر جو بد امنی ہے جو لوگوں کے اندر جو روائیوں کی تبدیلی ہے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ گھر کا کھانا کھایا جاتا تھا زیادہ تر جو ہے زیادہ یاشی بھی ہوتی تھی تو وہ یہی ہوتی تھی کہ گھر کے اندر آپ نے بار بی کیوں کر لیا اور گھر کے اندر ہی جو ہے وہ گوشت منگوا کے تو کھا لیا جاتا تھا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم اپنی ایکٹیوٹیز کو دیکھتے ہیں کہ جب تک ہم باہر کا کھانا نہ کھائیں دو چار دنوں کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی ناراض نظر آتے ہیں تو یہ جو تمام چیزیں ہیں کہ یہ جو کھانا آج ہماری قوم کو لگا دیا گیا ہے اور اوورال یورپ کے اندر بھی اگر یہ کونسپٹ دیکھا جائے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باہر کا کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہاں کی لائف جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ بہت فاس لائف ہے اور لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ گھر پہ پکائیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جب آپ گھر پہ کھانا پکائیں گے اس کے اندر ایک تو برکت بھی ہوگی اور دوسری بات یہ کہ آپ کو ہنڈر پرسن شور ہوگا کہ یہ جو چیز میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے اور یہ جو جتنی چینز ہم دیکھتے ہیں کی ایف سی ہے یہاں پہ میکڈانلز ہے اور برگر کنگ ہے یہ جتنی بڑی چینز ہیں یہ آپ کو کیا کھلا دیں گی بہت ساری بار ہم نے ان کے جو ویڈیو کلپس سے وہ بھی دیکھتے ہیں ہم کے باہر کی چیزوں میں ہمیں کیا کباہتے نظر آتی ہیں لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ باہر کا کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ باہر کا کھانا کھا کے آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو بلڈ پریشر کے مسائل ہیں شوگر کے مسائل ہیں اور بہت سارے دیگر مسائل کے یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ڈپریشن جو پھیلایا جا رہا ہے معاشرے کے اندر اور پھر جب آپ کے اندر حرام چیز جائے گی تو ظاہر ہے حرام کاری ہی کرنے کو دل کرے گا میں آپ تمام لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے احتیاط کیجئے کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز تو نہیں شامل کی گئی پہلے اس چیز کو پڑھ لیجئے کیونکہ بہت سارے یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ ان چیزوں کے ظاہر ہے وہ لوگ تو کھاتے ہیں لیکن اب احتیاط کا کام جو ہے وہ مسلمانوں کو ہی کرنا کیونکہ آپ لوگ وہاں پہ کمیورٹی کی شکل میں رہتے ہیں آپ وہاں پہ مائنورٹیز ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ میجورٹی میں ہیں تو ظاہر ہے آپ کو ہی اپنی کھانے کا خیال بھی خود ہی رکھنا ہے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہو سکے گھر پہ کھانا بنایے گھر پہ ہی کھائیے تھوڑی سے محنت ضرور ہے لیکن آپ کو یہ ہے کہ آپ کو تسلی تو ہے کہ آپ کے اندر جو کھانا جا رہا ہے وہ حلال ہے اس کے اندر کسی بھی غلط چیز کی امیزش نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ کھانے کو آپ تسلی سے کھائیے موبائل کا استعمال جو گیجر ساز ہماری زندگی میں آ چکے ہیں ان کا استعمال کھانے کے وقت نہ کیجئے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا یہ جتنی چینز ہیں برگر کینگ ہے مکڈانالز ہے ان چینز سے جتنی جلد ہو سکے جان چھڑوا لیجئے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ